اللہ علیہ وسلم کا جرس لیا اور دیگر آج کی اس نشست میں تشریف رکھنے والے کارکنانی انجمن زمداران اور زرہ قصور سے تعلق رکھنے والے خصوصی کنگرپور اور دیرکرد کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے کارکنانی انجمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اور آپ تمام اضباب مرحوم کہ احسار سواب کے لئے حاضر ہیں میں نے اسی اعتبار سے اللہ علیہ وسلم کی کتاب پاک سے ایک آیتہ قریمت کہ بے شک یہ دنیا ایک کھیل کے لئے پاک میں دنیا کی حقیقت اور دنیا کا ایک آخرت کیا ہے اس کو بیان کیا ہے رب کی بہدانیت اس کی علوہیت اور سوادیت کا پیغام دیتے رہے ان مذاہب کے نزدید تصور آخرت یہ تھا کہ وہ دنیا کو دنیا سمارنے کے پیچھے رہ گئے اگر دنیا نے مقام و بطوہ حاصل کرنے کی خواہش کر لی تو تمہاری آخرت خطر ہو جائے گی تم آخرت میں کامیابی نہیں حاصل اور کافلہ لے کر اپنے گھر سے روان گمہ ہوا تھا رب قریب نے اس شخص کی دل کے خلوص اور اس کے محبت رسول کا لحاظ رکھتے ہوئے ملک پاکستان کے کونے کونے میں اس حاضر حنیف طیب کی زبان سے نکرنے والے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کے نالے کو ملک پاکستان کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں پھیلا دیا یہ حاضر حنیف طیب چند لوگوں کے ساتھ کراچی کی مسجد میں بیٹھ کر مصطفیٰ کے گستاہو کے ساتھ مصطفیٰ کے چاہنے والے تمہیں جواباً یا نبی یا نبی کا نالہ سنائیں گے تم مدودی کی محبت پہ مٹھتے ہو ہم مصطفیٰ کی محبت پہ مٹیں گے تم امریکہ کی تحریف پر ہاتھ پیلا دے ہو ہم اپنا ہاتھ پیلائیں گے تو مصطفیٰ کی تحریف پہ بھرائیں گے آؤ وقت کی تاریخ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ دیارِ غیر پر چکرے والے کامیاب ہوئے یا دیارِ مصطفیٰ پر چکرے والے کامیاب ہوئے وقت کا مورک لگے گا کہ اگر ہاتھ چی خانیب طیب نے چند لوگوں کے سہائے پر میرے مصطفیٰ کے دام کا نام لگایا تھا وہ کارجیز اور یونیورسٹی جن کی تحریف اور کلافوں میں مدودی مدودی کے نام لگ رہے تھے آج اس کلاف اور ہاتھ چی خانیب طیب اور اجمن طلبہ اسلام کے ایک ایک بانی کو دعائی دے رہے ہیں کہ تم نے ہماری سبا کوئی سے مدودی کے نام حضرت کر کے مصطفیٰ کا نام بتا کیا ہے اور پھر وقت کے مورک لگنے کے بعد لکھنے پر وہ مجبور ہو گیا کہ اے حاج حلیف طیب اگر مصطفیٰ کے نام کنارہ تم نے لگایا ہے تو تیرے نام کے خلوط اور تیری زبان سے نکلنے والے لگتوں میں محبت رسول کی ایسی خوشبو پیدا کر دوں گا کہ تمہارے بعد بھی جب کوئی ایٹیائی کا نام لینے والا اپنی زبان سے مصطفیٰ کا کام لے گا تو میں اس کے نارے میں وہ کی خلوط پیدا کر دوں گا وہ کی محبت رسول پیدا کر دوں گا کہ جسٹس کی سمادوں میں یہ محبت رسول کا نام پڑھتا جائے گا اس کے دل میں خوبہ دبی جاگوزی ہوتی جائے گی دوستانے کے آنے قدر ہمارے برادر چلاب منابر احمد صاحب نے اپنی زندگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام پر وقت کی تھی آنے کے چاہے کے بعد جلاب جو ہے وہ قصور میں رکھیں میں نے کہا چلو قصور میں رکھ لیتے ہیں قصور میں رکھا تو پھر اس نے کہا کہ چلو محکر چلیں کہ وہ اپنے قیمتی عرفات سے ہمیں نوادے سجدی مجدی را حبی را حبی سجدی مجدی جس دن سے تیر ملی ہے بار حبی نے کچھ نہ کچھ ایسال سواب کے لیے پڑھتا رہا لیکن گھر والوں کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ چلو کو اس دن رکھا جائے گا جس دن آپ یہاں آنے کا ٹائم دیں گے تسلیم خم کیا حالکہ میں پرسوں کراچی اور اس کا انتظام بھی ابن منطر با اسلام کے سابقین اور موجود ہیں لوگ میں جلی صاحب پگار نے مجھے کہا کچھ سالوں پہلے بندہ بھی عجیب ہے میں نے کیا بندہ یہ قول پیر پگارہ صاحب کا ہے بال میں جب میں نے ایٹیائی میں رہنے کے سبق روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑی دیر میں متعلق کریں بندہ سوتا بھی کچھ مجھ پڑھ کے سوتا ہو تو واضح پڑھتا ہے کم مفہول ہے ہمیں اسلام نے سکھایا کہ تم ہمیں اللہ سے معافی چاہتے ہو تو تم بھی تو آفین انیناس بنو اور قاسمین الخیز کہ تم کم سے کم مظہر بنو کہ حصے کو ٹھنڈا کرو اور بندوں کو اللہ کے معاف کرو آفو درگزر سے تاویو اس لئے میں اس کروں دیکھئے اللہ اس کے رسول کے قرم سے اور ایٹیائی کی خدمت کرنے کی تفہل میرے مشہد کریم غزالیہ دوران راضیہ زمہ حضرت اعدامہ سید احمد سید شاہ صدق آزمی رحمت اللہ تعالیٰ کی غلامی کی حوالے سے میں اس کر رہا ہوں کہ میں نے خانہ کعبہ میں پچھ پن منٹ اندر جا کر مصن دیا ہے سبحان اللہ اس دوران بھی ردوی رکھا فرما اور اس کو کسی کی نظر بس سے مشکل سے بچا اس حاضری کبھی میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں اور الحمدللہ پھر اٹھائیس شم رمضان شریف کی حضرت خاتون جنت بوتے میں روز حدث کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرتا رہا کہ اہل سنت کو اور یہ اہل سنت کی توقعات کا مرکز انجمن طلب اسلام جو ہے اس کو بھی روز سرفرازی بلندی ترقی اور عظمت اطاف فرما تو میں آپ کو اس چیزوں کی تقریب میں یہ اکس کروں گا اس کی روح کو خوش کرنا ہے افتغار شہید کی روح کو خوش کرنا ہے تو پھر آپ ان کی روح حرما کو خوش کرنے کے لیے آپ سر جوڑ کر بیٹھیں انتقام کے جذبے نہیں مات کرنے کے جذبے سے نبی کی نظر کرم کو اپنی جان متوجہ کرنے کے جذبے سے آپ کریں تو انشاءاللہ و رزیز ضرور اللہ تعالی اس میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا میں آج یہاں بھی دوستوں پر کہا ہے اور اس سے پہلے سیلاف زدہ علاقوں کے دورے کے دوران بھی کہا ہے کہ جو لوگ انجمن تربا اسلام انشاءاللہ کر رہے ہیں وہ الٹی چھری سے مجھے زبا کر رہے ہیں اس سے زیادہ سخت تفزا میں نہیں کر سخت لیکن آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے اب ہمارے سب کے پاس سہولتیں سردگ بھی ہیں سائیکلیں بھی ہیں موٹر سائیکلیں بھی ہیں سردگیا بھی ہیں گاڑیا بھی ہیں ہم میں سے کچھ لوگ پلین کا سفر بھی کر سکنے کی پوزیشن میں ہے لیکن جس زمانے بھی یہ محنت کی گئی تھی اس خادر نے بسوں کو سمجھ کیا لٹن کر بار ان کے اوپر جو پکڑ لنڈا ہوتا 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 تو پکڑ کر سمجھ کیا اور ٹرین میں پہلے تھرڈ کلاس بھی ہوتی تھی ایک زمان میں تھرڈ کلاس میں سمجھ کیا ہے اور سیٹ نہیں ہوتی تھی تو ٹرین کی فرش پر بیٹھ کر بھی سمجھ کیا تو اب اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو نون سیریس لی لے رہے ہیں اور بہت سے مدرسوں میں مجھے کہا گیا کہ ہماری بزب امجدی امجدی کی بنی بھی ہے بزب نعیمی نعیمی کی بڑی کوئی انجمن طرق اسلام بنانے کی ضرورت نہیں میں نے کسی سے بحیس نہیں کی کسی سے نہیں اُلجھا جو رشنی پڑا طلبہ کی تعداد اور سکول میں ہیں اس لئے آپ اس بات کو سمجھیں تو امید ہے کہ آپ حضرات بھی اس اہمیت کی بات کو سمجھیں بڑی مشکل سے تنظیم بنی ہے اس کی بطا اور سلامتی ضرورت اہل سنت کو ہے اور آپ حضرات اس سلسلے میں عصار اور قربانی کا مظاہرہ کریں اللہ تعالیٰ اس کا اجار عطا فرمائے گا میں نے بھائی عورتوں کو خالد آفتا صافی ہے یہ خود اس سپٹر کو بچانے کے لئے کراچی سے بوٹ سائل کی بچانے کے لئے نہیں چاہیے نہیں کھ جو ست سب کو پیالا میرے الاوا ہاں بس میں دوا ہی لگو اس میں ہی لگو چیئے دو کشو کریں یہ کریں 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 کریں